بھارتی کسان یونینٹ قید کے راج ادھیکش انندر سنگھ نوٹی کی اگوائی میں کسانوں نے اونہ مکیالے پر راجستریہ بسواشگات دیوست منایا کسانوں نے دلی میں کسان اندولن کی باپسی قسمیں سرکار دوارہ ان کی مانگوں کو پورا کرنے کے لیے کیے گئے وعدوں کو پورا نہ ہونے کے چلتے کسانوں نے جلا پرشاشن کے مادم سے پردھان منتری کو گیاپن پتر بھی بھیجا کسانوں نے یہ بھی چیتاب نے دیا کہ دلی میں اس بار کسان اندولن اور بھی اگر اور بیاپک ہوگا انہوں نے کہا کہ کئی وشیوں پر سہمتی کے باوزود آج تک کوئی ٹھوس کارروائی نہیں کی گئی ہے ایم ایس پی پر بیچار کے لیے کمیٹی کا گھٹن نہیں کیا گیا ہے بجلی بل پر بھی کوئی چرچہ نہیں کی جا رہی ہے اتر پردیش ہمارچل مدی پردیش اترہ کنسائت انے راجیوں میں بھی کسانوں کے مقدمے باپس نہیں کیا گئے ہیں آج اکتی جنوری کو پورے دیش میں اور ہمارچل پردیش میں بھی کسان وشواس گھات دیوست کے روپ میں منا رہے ہیں گیارہ دسمبر کو جو اندولن دلی مورچے سے ستھگیت ہوا تھا وہ سرکار نے ایک چتھی بھیجی تھی وہ سمجھوتا نامہ جو تھا اس میں جو سرکار نے باتیں ماننی تھی اس سے سرکار کہیں کہ پیچھے ہٹی ہے ابھی تک ان پر کوئی بھی ڈویلمنٹ سرکار کی طرف سے کوئی نہیں ہے اس وجہ سے ان میں مکھے مانگیں بھی تھی ابھی تک ایم ایس پی کی کمیٹی کا گھٹھن نہیں ہوا ابھی تک جو کسانوں میں مقدمے بنے تھے ان کو واپسی کا جو وائدہ تھا اس پر سرکار نے کوئی قدم نہیں اٹھایا اور جو سب سے گمبیر بات ہے جو چھے کسانوں کی حتیہ کا مکھے ساجش کرتا آجے مشر ٹینی ابھی تک کیندری اے منتری منڈل میں گرہ راجے منتری بنے ہوئے ہیں اس کا استیفہ جو ہے ان سب باتوں کو لے کر کسان کہیں نہ کہیں سرکار سے دبارہ بہت نراز ہیں اور اس کو آج وشواس گھات دیوست کے روپ میں پوری جگہ منایا جارہا راجہ ستر کے روپ میں ہم نے اس کو آج اونہ کا چین کیا تھا اس بار کسان بڑے سینیم کے ساتھ اتساہ کے ساتھ لیکن ڈسیپلین کے ساتھ ڈلی کے مورچوں پہ بارٹر پہ رک گیا تھا اس بار جو ڈیرے ہیں جو مورچے ہیں وہ سنسد پر اور ہنڈیا گیٹ میں لگے تھے جہاں مہندر سنگھ ٹکیجی نے 1988-89 میں بھی ایک بار لگایا تھا سرکار کو وہی دن کسان اب دبارہ دکھائے گا اور اس بار کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا سرکار گرے گی تو کیا مانتے ہیں کہ جو کسان بیلد جو ہے وہ سرکار لا رہی ہے اگر لانے سے پہلے کیا کسانوں سے باتتا کرنی چلی سٹیکولڈر سے ہر بات میں بات کرنی چاہیے گھر میں بھی ہم بچے کیا شادی کرتے ہیں تو اس بچے سے پہلے پوچھتے ہیں اس کی کیا مرضی ہے اس کے نفع نقصان وہ اپنا کیا دیکھتا ہے بچے کیا کالیج میں ڈیمیشن کراتے ہو آپ بچے سے پوچھتے ہو اس میں کیا نفع نقصان اس بچے کا ہے اس کی روچی کس بات میں ہے کسانوں کی بینا روچی جانے بینا کسانوں کا نفع نقصان کسانوں سے پوچھے یہ کورپریٹ گھرانوں کے مادہم سے جو تھوپے گئے کانون یہ بلکل غلط ہے پوچھا نہیں گیا اس لئے سرکار نے بھگتا ساڑھے ساتھ سو کسانوں کی بھی شہادت ہوئی اتنا سمیں کسان کو بھی ایک سنکٹ کا سامنا کرنا پڑا سرکار کی کرکری بیشتی ہوئی اور دیش سے پردان منطری کو معافی مانگنی بڑی ان سب کی ضرورت ہی نہ رہتی ہمارچل دستک بیپ ٹی بی کے لیے اونہ سے چندر مہن چوہان شری رادہ کرشن مندر کوٹلا کلا جلہ اونہ میں پرم پوجنی راشتری سنت بابا بال جی مہاراج کے سانی دہمے ویرات وارشک محاکم شریمت بھاگبت کتھا گیتا پروچن سنت سمیلن ایون بھجن سنکیرتن ایک سے تیرہ فروری صوبہ دس بجے سے سانچ چار بجے تک کروایا جا رہا ہے بھین بھوی شوبہ یاترہ کا آیوجن چار فروری کو کیا جائے گا شری بھکتمال کتھا شری گورداز جی مہاراج دوارہ ایک سے چھے فروری تک پراتہ گیارہ واجے سے بھین شری ہاؤ بلاو جی مہاراج برندہ وان والے چھے فروری کو پراتہ گیارہ واجے بھجن سنکیرتن کریں گے گیتا پروچن شری گیاناند جی مہاراج دوارہ سات سے نو فروری تک پراتہ گیارہ واجے شریمت بھاپت کتھا سوامی ڈاکٹر رام کمل بداس بیدانتی جی دوارہ سات سے تیرہ فروری دوپہر بارہ واجے سے شروع کی جائے گی آپ سبھی اس ویرات وارشک مہاکم میں سادر امنتری تھے کارکرم کا آیوجن کوویڈ نیموں کے تحت کیا جا رہا ہے